بولیوڈ میں ڈرگ کنیکشن کو لے کر آج جائے بچن اور روی کشن میں زبانی جنگ چھڑ گئی راجی سواب میں سماج بادی پارٹی سانسد جائے بچن کے بیان پر گورکپور سے بی جے پی سانسد روی کشن نے پلکبار کیا جائے بچن کے بیان پر روی کشن نے کہا کہ وہ خود کی بنائی تھالی میں چھیت نہیں کرتے روی کشن نے بولیوڈ کے ڈرگ نیکسس کی بات کرتے ہوئے چین اور پاکستان کا بھی ذکر گیا خاص بات چیت کی میرے مکھ راج نتک سنوارتہ پردیب کمار بہت بھوری فلم ابینیتہ اور گورکپور سے بی جے پی سانسد روی کشن نے سانسد میں ڈرگز کا مدہ اٹھایا لوگ سبح میں بڑا بیان دیا لیکن اس کے بعد جائے بچن نے راج سبح میں جس طریقے سے نشانہ سادہ ہے وہ خود نشانے پر آگئے ہیں روی کشن اور اسی پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں روی کشن جی جائے بچن سماج بادی پارٹی سانسد ہیں اور انہوں نے راج سبح میں آج کئی بڑے عروف لگائے ہیں یہاں پر جو ڈرگز کا مدہ ہے اس کو بولی وڈ کو بدنام کیا جا رہا ہے آپ پر نشانہ سادہ گیا ہے جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں آپ ہم جائے جی ہماری سینئر ہیں ہم کو بڑا دکھ ہوا میں چاہ رہا تھا صبح جب نو بجے صدن شروع ہوگا راج سبح میں جائے جی جائیں گے اور میرا سمرتھن کریں گے انہوں نے اُلٹ ہمیں پہ ہمیں کو ٹنگا دیا تو جائے جی پہلی بات تو شاید ہمارا کل میری پیڑا سنی نہیں نہ وہ بھاشن تھا نہ وہ میرے مانگ تھی وہ میری ایک پیڑا تھی ڈرگز کے خلاف میں نے صدن میں پہلے بھی سطر میں بات اٹھا چکا ہوں فلم انڈسٹری میں چنندہ لوگ ڈرگز لیتے ہیں سب لوگ نہیں لیتے ہیں یہ بات میں کلیر کر دوں آپ کے مادیان سے آپ کے درشک لیکن وہ چنندہ لوگ رول موڈل بن کے دیش کے اور یوہوں کو پریہرت نہ کریں کئی ہزار کروڑ کی ہے فلم انڈسٹری ہماری ورلڈ کی لاجسٹ فلم انڈسٹری اس کو سازیشن آج توڑ دیا گیا آج پتہ اب کام نہیں ہے فلم انڈسٹری میں لوگوں کے پاس گھر بیٹھے ہیں کھانے کو نہیں ہے تو یہ کس نے کیا برباد کس نے ساموہک طریقے سے ویل پلانڈ کر کے فلم انڈسٹری کو اسی طرح ختم کیا جس طرح ہمارے دیش کی اکنومی کو چائنہ نے ختم کیا بائیو ویپن کے روپ میں کرونا وائرس بھیج کے آج وہی چائنہ آج وہی پاکستان کیمیکلز ایکسسی کوکین ایم ڈی اس کے بہت سارے نام ہیں ٹیبلٹس کے روپ میں کئی مہنگی کروڑوں کی یہ کروڑوں کروڑوں ہزاروں کروڑ کی یہ ڈرگز آتی ہے اس کو دیش میں بھیج کے فلم انڈسٹری میں بھیجا گی تاکہ سپرسٹار لوگ کریں گے تو پریریت ہوں گے لوگ ایکٹرز کریں گے تو دیش کے وہاں بھی پریریت ہوں گے تو مین ان لوگوں کو پکڑو جن کو دیش دیکھتا ہے تو وہاں پہ بھی اپنے پیڈلرز بھیج دیئے کہ وہاں مال سپلائی کرو وہاں ایزیلی اویلیبل ہو اری ایزیلی اویلیبل کیسے ہو رہا ہے ڈرگز تو بین ہے دیش میں ڈرگز تو یہاں پر کانونن جرم ہے سزا ہے اس کی اسی کے لئے ہم نے کل اپنے سرکار سے میری سرکار سے اپنے پردھان منتری سے گوہار کی تو آج جیہا جی نے ہم پہ پلٹ وار کیا اری کل میرے بچے آنا چاہیں گے فلم لائن میں تو کیسے ماحول میں آئیں گے جیہا جی کے بچے ان کے پریوار کہیں گے تو کیا ایک ڈرگز کے ماحول میں ہم لوگ آئیں گے جیہا جی جب فلم لائن میں آئی تھی ڈرگز نہیں تھا کیمیکلز نہیں تھا امیتاب بچن صاحب آئے تھے ساتھ ہندوستانی میں نہیں تھا میں انیس نبے میں جب آئے تھا اکشے کمار آجے دیوگن سیم ٹائم آئے تھے ڈرگز نہیں تھا یہ اچانک کیسے اتنا پھیل گیا ہے کون پھیل آیا کون اس کا باپ ہے کون اس کو شہ دے رہا ہے اس کی کمر توڑنے کے لئے کل میں نے آواز اٹھائی تو آج جیہا جی ہماری سینئر ہیں بجائے مجھے آشروات دینے کے ساتھ دینے کے ہمیں کو ٹنگا دی اور گولی وڑ بٹا ہوا دیکھتا ہے اس پورے معاملے پر کنگنا رنو تاپ کے سمرتھن میں اور جس طریقے سے سلسان سنگھ راجکوت کا معاملہ ہوا اس کے بعد بہت شروع ہوئی تھی کہ یہ ہتیا یا آتمہتیا لیکن آپ ڈرگز پر ٹک گئی ہے پوری جات ہی الگ پیٹرن پر چل رہی ہے جو بھی ہمارا سمرتھن نہیں کر رہا ہے ان کو سوچنا چاہیے کیا آپ کو اپنے بچے کو ڈرگز میں دیکھنا ہے آپ ایک سیکنڈ کے لئے سوچیں کہ آپ کا بچہ نشیڑی ہو گیا تب روی کشن کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جیسے آپ کو لگے گا کہ میرا بچہ نشیڑی ہو گیا کیونکہ ایک بار اس کا نشا لگ گیا تو آدمی کی موت سڑ سڑ بہت سوری چھما چاہتا ہوں گلت شبدوں کے لئے بہت تکلیف پیڑا سے ہوتی ہے تو وہ جو بھی محسوس کرے گا ہر ماتا پتا اس دیش کا میں تو نہیں چاہوں گا میرے دیش کا بچہ خوکلا ہو میری فلم انڈسٹری کا بچہ یا یوہ پیڑی خوکلی ہو اور میں یہ آواز اٹھاؤں گا میں لڑوں گا بھلے اس کے لئے میری جان چلی جائے کنگنا جی کے بارے میں میں دھنیواد دیتا ہوں ہمارا ساتھ دی ششاند کے معاملے میں کہوں گا کہ یہی ڈرکس سے جڑی ہوئی چیزیں رہیں جو ان کو ڈپریشن کے طرف لے گئی یا ان کی ہتیا یا آتم ہتیا اس کی ایک جان چل رہی ہے میں اس میں بول کے کوئی شبدوں سے پرباویت نہیں کروں گا ڈرکس کو فلم انڈسٹری کے جو چنندہ لوگ لیتے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں ان سے ختم کرنا ہے یہ پیڈلر جو اندر سپلائی کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے یہ میری مانگ ہے یہ میری لڑائی ہے اور یہ میں لڑتا رہوں گا پھر میں آپ سے اتمنان سے پھر باتیں اس پر ضرور کروں گا جنیوال بات کرنے کے لیے اور جس طریقے سے پورا گھڑنا گرم سامنے آیا اس پر روی کسن بے باق طریقے سے اپنی بات رکھ رہے تھے اور جو پورا مددہ اٹھایا گیا ہے جہ بچن کی اور سے اس کا جواب بھی دے رہے تھے کیمرمند سرویر سنگھ کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز ڈلی